بسم اللہ الرحمن الرحیم امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کو جسم کے لیے لینا چاہیے اور آخرت کو دل کے لیے ہمیشہ اس راستے پر چلو جو اللہ سے ملا دے جس کام سے شرمندگی اٹھانا پڑے اس سے پرہیز کرو گصے میں کبھی بھی فیصلہ مت کرو اور خوشی میں کبھی وعدہ نہ کرو دین اپنی خواہشات پوری کرنے کا نام نہیں بلکہ اللہ عزبجل کے حکم کی پاسداری کرنے کا نام ہے ہر اچھا کام پہلے نام ممکن ہوتا ہے لیکن دعا اور ہمت سے وہ کام ممکن ہو جاتا ہے دانشمد وہ ہے جو عمر کو ضروری کاموں میں صرف کر دے مخلوق کے لیے عمل ریا ہے اور اسی طرح مخلوق کے لیے ترک عمل بھی ریا ہے علم کو ریا سے اور پیٹ کو حرام خوری سے بچائے رکھو اسی میں تمہاری فلاہ ہے اخلاص یہ ہے کہ انسان آمال کا بدلہ نہ لے عدب بہترین کمالات اور خیرات افضل ترین عبادت میں شمار ہوتا ہے محبت کا اثر لازمی ہے اہلِ تقویٰ کی صحبت سے ان کے تقویٰ کا اثر ضرور پڑتا ہے خوش اخلاقی ایک ایسا پھول ہے جو کبھی بھی مرجاتا نہیں مرتے دم تک کھلا سا رہتا ہے وقت ایک ایسی دولت ہے جو امیر اور غریب دونوں کو یکسان طور پر ملتی ہے دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہو تو یا رزاک یا رزاک یا رزاک کاغذ پر لکھ کر اپنی جیب میں رکھ کر چلا کرو اگر تم لوگوں سے دولت میں آگے نہیں بڑھ سکتے تو حسن اخلاق سے لوگوں سے بڑھ جاؤ جو چیز بھی تجھ کو حق سے مانے ہو جائے وہی تیرا بزرگ ہے دنیا دریا ہے اور اس کا کنارہ آخرت ہے اور اس کی کشتی تکوہ ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کے لئے آسانیاں پیدا فرمائے آمین دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ